ہائی ایوریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ایہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم بیکٹو ماہ نیو ولوگ اور یہ نا امی نے لے کر دیئے تھے پاپر بولتے ہیں ہماری لینگویج میں تو یہ ہم بچ پر میں بہت کھاتے تھے اب تو بہت کم ملتے ہیں نا آج فائنلی آئے ہوئے تھے انکل نا باہر سیل کرنا ہے تو امی نے لے کر دیا تھے اس کے بعد امی کے مربع آئے ہوئے تھے ہم نے ان کو کٹ کر کے رکھنا تھا ایک سیپ کا تھا اور پھر ہم نے اس کو کٹ کر لیا تھا اور پھر بھائی میں جو ہیں وہ کھیتوں سے نا مینگو لے کر آئے تھے اپنے خود کے درخت سے نا جو ہم نے لگایا گیا ہے مینگو کا درخت وہاں سے نا اتنے بڑا بڑا مینگو تھے نمارش سے رماش اللہ اور کہتے ہیں کہ مزے کے بھی ہوتے میں مینگو کھاتی نہیں ہوں اور ورنہ کھاتی تو مجھے بیتا چل جاتا اس کا ٹیسٹ اور پھر میں آگی تھا اپنے روم میں ڈراما دیکھنے ساتھ میں نے کال ڈرنگ کے گلاس لے علیہ ساتھ میں لیس تھے میں نے کہا کہ تھوڑا کال ڈر ٹائم سپنڈ کرتے ہیں ڈراما وغیرہ کو دیکھتے ہیں تب ہی ماما لوگوں کی کال آگی پھر میں ان کی کال سننے لگی تھی اور یہ پھر نیکس ٹیک اف لوگ ہے امی اچار ڈالنے لگی تھی عام کا سیزن آئے ہوگئے اور اچار بھی ڈالنے ہیں سب لوگوں نہیں تو امی نے بھی سارے مینگوز وغیرہ کٹ کروا لیے تھے بھائی لوگوں سے اور اب ان کو واش کرنے لگی تھے اور ادھر ہمارا عید کا چاند بھی نظر آ چکے ہیں ماشاءاللہ سے آپ سب کو عید مبارک اور کتنا پیارے لگ رہے ہیں عید کا چاند بھی تلکل بریق سے ہے ابھی فرسٹ ہے اس کا نظر آ رہا ہے اتنا بریق سا اور اس کے بعد پھر امی نے جو مینگوز کی قتلیاں ہیں ان کو واش کر کے ایک چادر کے اوپر ڈال دیا تھا تاکہ تھوڑی در کے لیے ڈرائے ہو جائیں اور پانی کے ان کا خوشک ہو جائیں تو میں بس وغ ریکارڈ کر رہی تھے آپ سب لوگوں کے لیے میں تو خود فرسٹ ٹائم دیکھ رہی ہوں چار ڈالتے ہوئے نا اور پھر بھائی جو ہیں وہ بکرہ لے کر آئے تھے ماشاءاللہ یہ ہمارا قربانی کا بکرہ ہے اور اللہ پاک ہماری قربانی قبول فرمائے آمین آپ سب بھی ماشاءاللہ بول دیجئے گا اور بس ایک دو منٹ کے لیے آئے تھا پھر واپس ہم نے ادھر ہی چھوڑ آنا تھا جن سے بھائی کیا تھا اس کو اور پھر میں لوڈو کھیلنے لگی تھی اپنے بھانجے کے ساتھ چھوٹا سا ہے تو وہ کہہ رہا تھا میرے ساتھ آپ پی لوڈو کھیلیں تو میں نے کہا چلو میں آپ کے ساتھ لوڈو کھیلتی ہوں تو ہم دونوں لوڈو کھیل رہی تھی اور فائنلی میں جیت کیوں لوڈو سے اور پھر ہمیں لوگ اچار ڈالنے لگے تھے میں نے سوچا کہ ویلوگ ہی ریکورڈ کر لوں اور پھر میں بھی دیکھ رہی تھی کہ کیسے ڈال جاتے ہیں تاکہ نیکس ٹیم جب کبھی ڈال نہ ہو تو میں بھی ڈال سکتوں اچار اور اس طرح ہمیں لوگوں نے نمک لے کر جتنے اچار کے قتلیاں تھے اس کے حساب سے نمک لیا حلدی میرچ مسالے جتنے بھی اس کے حساب سے ہی ڈالے ہیں اور ان کو ایک نہ برتر میں مکس کر رہے ہیں پہلے ساری چیزیں ڈال کے میتھے وغیرہ ہو گئی کلونجی نمک لال میرچ ہو گئی حلدی ہو گئی یہ ساری چیزیں ڈال کے اور پھر ان کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اس طرح ہاتھوں سے مکس کر لیا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ سارے مسالے چار کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور پھر ہاتھوں سے مکس کر لیتے ہیں کچھ اس طرح پہلے الارگ سیپریٹ ایک برتر میں مکس کرتے ہیں پھر بعد میں کتلیاں تھوڑی تھوڑی لے اس میں مکس کرتے جاتے ہیں ہر جگہ کا اپنا الارگ حساب ہوتا ہے ڈیفرنٹ ریسپیز ہوتی ہیں اور ہمارا مسالہ جو ہے مکس ہو چکا ہے اس طرح سے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے آپ نے تو پھر اب ہمیں جو ہیں وہ کتلیاں اچار کی اس میں ڈالیں گی اور اس طرح ہاتھ اسے اس کو مکس کر لیں گی اور پھر بعد میں سیپریٹ جس برتر میں ہم نے اچار ڈالنا اس میں ڈالتے جائیں گے تو دو بالٹیاں تھی ایک اپی کو ہم نے اچار بھیجنا تھا اور ایک اپنے گھر کے لئے تھا اور پھر میں نے ماما باپا کو بھی اچار بھیجنا تھا اس طرح تین جو ہیں لوگوں کے لئے تین فیملیس کے لئے چار بن رہا تھا یہ یہ اپی کی بالٹی تھی ییلو والی اور ریڈ والی ہماری گھر کی تھی اور تھوڑے سے پھر ماما لوگوں کو میں نے بھیجنا تھے اچار ہمارا سارا ڈال گیا ہے آپ ہی کے لئے اور اب ہم اپنے لئے بنا رہے ہیں اس طرح سیپریٹ بالٹی میں اور اس طرح اچار کی ریس وی جو ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے ان فیوچر آپ کو بنانا ہو تو آپ بنا سکتے ہیں اور پھر میں آگئی تھی اپنے گھر اور پھر ماما لوگوں نے سینوچ مکوائے ہوئے تھے تو چلو میرے حصے میں بھی آگئے بہت مزدک سینوچ تھے اور میں ٹرائے کروں گے اس طرح کے بنانے کی اور پھر میں آگئی تھی سسٹر کے ساتھ ڈریپ لگوانے اور اس کا ڈریپ لگ رہی ہے میں باہر ویٹنگ ہے رہی ہے میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں نے کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں بس فیلح بس ٹائم سپینڈ کر رہی ہوں اور پھر بہت سارے کام بھی ہیں یہ جو بلکل بلکل قریب آ چکی ہے اور اور مجھے بہت سارے تیاریاں کرنی ہیں واپس سرال بھی جانا ہے میں دو دن کے لئے موما پا کے پاس آئی ہوئی تھی میری تبیئر نہیں ٹھیک تھی اور پھر میں نے کہ چلو کچھ دن موما کے پاس رہے آتی ہوں تھوڑا سا دل اداس ہو جاتے موما پا کے بغیر تو بس پھر سسٹر کی ڈریپ لگوانے تو وہ لگوائی ساتھ ہی جو ہے وہ مول ہے تو ہم نے گروسری شوپنگ کر لیتا ہے جو چیزیں ختم ہوئی ہیں تو رائس تھے نوڈلز فگرہ تھے اور ہماری اپنی جو ہوتی ہیں چیزیں تو میں آپ کو دکھا دیا کیا کیا لے کے رائی تھی میں دو طرح کے رائس سے ایک کائنار کے تھے اور ایک کرنل کے تھے میں نے سوچا کہ کرنل کے زیادہ اچھے ہوتے ہیں نیم یہی سنا ہوگا تھا لیکن کرنل کے رائس مجھے اتنے مزے کے نہیں لگے اور وہ آئے بھی 320 روپے کے تھے اور دوسرے والے جو ہیں نہیں 330 روپے کے تھے کرنل والے اور 380 روپے کے تھے کائنات اور کائنات جو اتنے مزے کے بندے ہیں لیکن اب پاکستان میں اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکے رائس بھی جو ہیں افور سے باہر جا رائس 300 سکے ہو چکے ہیں اور چکن کے تو بہت پار نکلے ہو ہیں اس ٹائم سیون سکسٹی کا چکن ہو چکے پر کے جی بے اور یہ میں نے کلف لگے ہوئے تھے اتنی مزے کی آئس کریم بندی اسکین میں تو پھر کلف لے آئی تھی چار چیزیں لانے نہیں تھی جو چیزیں لانے تھی باپا بھی لے آتے کچھ ان سے مگوالے نہیں تھی کچھ جو ہم لے کر آسکتے ہم لے ہیں چھوٹی چیزیں اور میں اپنے پراتھے تو کبھی بھولی نہیں سکتی پراتھے تو میرے ہمیشہ گروسری میں ہوں گے اور ابھی میرے پراتھے جو ہیں وہ پڑے ہوئے میں نے جا کے چھکن کے پراتھے بھی بنانے ہے اللہ حافظ ملتے نیکس بلوگ میں